جیسے گجرے لگتے ہیں اور وہ چلی جاتی ہے مرتب سیم سے لڑائی کرنے کے لئے اور مرتب سیم کو کہتی ہے کہ تم اس کے قریب جانا چھوڑ دو وہ کہتی ہے تمہیں آیا کے ساتھ کچھ سیادہ اچھا لگنا شروع ہو گیا تو میں ایسا کرو اس کو لانگ ڈرائیڈ پر لے جاؤ جس پر مرتب سیم مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو لے جاؤں گا جس پر مرتب سیم اور میڈ اپ کے درمیان ٹک ٹاک لائی ہوتی ہے اور میڈ اپ مرتب سیم سے خفا ہو کر چل دی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرتب سیم کو منانا آتا ہے میڈ اپ کو وہ اس کو لانگ ڈرائیڈ پر لے جائے گا اور وہ ایک جگہ پہ جائیں گے جہاں پر کچھ میلے کا سما ہوگا اور وہاں پہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے گلگپے کھلائے گی وہاں پہ میڈ اپ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور اتنے میں ایک سین آپ دیکھیں گے جس میں ملک زبیر کا سامنا ہو جاتا ہے مرتب سیم سے اور مرتب سیم کو وہ دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں واپس آؤں گا اور میں تم سے بدلہ لوں گا جس پر مرتب سیم کچھ نہیں بولتا بس اس کو دیکھتا رہتا ہے میرب وہاں پہ بہت زیادہ خوش دکھائی دیتی ہے لیکن اس خوشی کو نظر لگنے والی ہے کیونکہ وہاں پہ پہنچ جائے گا روحیل جہاں ویورز روحیل جو کہ میرب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یہ سچائیہ بھی اس ڈراما سیرل میں آگے چل کے کھلنے والی ہے کہ آخر میرب اور روحیل کے درمیان ایسا کیا ہے جس کو دیکھ کر میرب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وقت دوسرے کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں مرتسم بیوان پر پہنچ جاتا ہے ناظرین اگرامی ڈراما سیرل ایک انتہائی انٹرسٹنگ موڑ لینے کے لیے جا رہا ہے اور دیکھیں گے کہ آپ اس ڈرامے کی یہ جو ہیپی اینڈنگ ہونے جا رہی ہے یہ روحیل کی وجہ سے ڈراما بہت زیادہ دوسری طرف نکل جائے گا ویورز آپ کو کیا لگتا ہے ڈراما سیرل تیرے میں ایک ہیپی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے یا اس کی اینڈنگ بھی ایس جیزل تمام ڈراموں کی طرح ایک سیڈ اینڈنگ ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں